اعوذ باللہ من الشیطان و خجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ہم نے اسکل ورکر کے لیے پہلے بھی چار ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں اور آج اس سلسلے کی ایک نیکسٹ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ ہے النافع پورٹیل یہ النافع پورٹیل جو پروفیشنل پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں انہوں نے یہ ایک پورٹیل بنایا ہے ایڈیوکیشن آئی ٹی ایڈیوکیشن کا پورٹیل اس کے اندر یہ ایک سال سے اور اس کے بڑے کورسز کرا رہے ہیں انتہائی نامینل ان کی فیس ہے اور پروفیشنل کورس ہیں یہ کر کر آپ جو ہے آئی ٹی کی انڈسٹری میں بہترین اپنا فیچر بنا سکتے ہیں تو النافع کا جو ہے میں یہ اپنے چینل کے ڈسکرپشن میں ان کی ویب سائٹ پورٹیل کا ایڈریس وغیرہ بھی دے دوں گا اور ٹیچرز کی ڈیٹیل بھی لاس میں اور فیس سٹرکچر بھی آپ کو بتاؤں گا وہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پتا چل جائے گا سب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں النافع آفر آن لائن آئی ٹی سائٹیفائٹ کورسز انٹرنیشنلی یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی آئی ٹی کے جو ہے وہ کورس کروا رہے ہیں تو کون کون سے کورس کرواتے ہیں چلتے ہیں اس کورسز کے اوپر بات کرتے ہیں پہلا کورس جو ہے ان کا اور ان کا ان کی ایڈیوکیشنل پروڈکٹ میں النافع کیریئر جو ٹریک ہیں اس کے اندر جو کورسز کراتے ہیں اس کے ٹی ٹیل پہ چلتے ہیں سب سے پہلے اینول ممبرشپ پروفیشنل آئی ٹی کورس یہ جو آئی ٹی کورس جو آویلیول ہیں ان کے پاس تمام لینگویجز میں آویلیبل ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنلی کرا رہے ہیں پوری دنیا میں لوگوں کو لیے تو کون کون سی زبانوں میں یہ آئی ٹی کے کورسز کرا رہے ہیں سب سے پہلے اس میں اردو ہے انگلیش ہے اسپینک ہے اسپینش ہے عربی ہے بنگلہ ہے گجراتی ہے فرنچ ہے اور پشتو ہے جس میں یہ تمام آئی ٹی کے کورسز کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں ڈیٹا سائنس پروگرامنگ ڈیٹا سائنس ان پروگرامنگ ٹھیک ہے یہ بھی ساری زبانوں کے اندر تارگٹ ان کی جو آڈینس ہے یہ پوری دنیا میں جو زبانے میں نے پہلے آپ کو جو لینگویجز بتائی ہیں تمام لینگویجز میں یہ کروا رہے ہیں نیکس چلتے ہیں سائیبر ڈیفنس ٹریک النافر سائیبر ڈیفنس ٹریک جو ہے اس میں بھی انہوں نے تارگٹ آڈینس جو ہے نا کہ یہ کورس کس کس جگہ پہ فائدہ ہے کیا اس کا فیوچر ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ویب سائٹ بنا میں دے دوں گا وہاں آپ کو پتا چل جائے گا یہاں میں آپ کو چیدہ چیدہ معلومات دے رہا ہوں کی تمام جو ہے نا آپ کو ویب سائٹ پہ جا کے مل جائیں گی کورسز کی کیونکہ اگر وہ کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو وہ پھر تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے یہ تو نیکس ان کا کورس ہے ڈیجیٹل فرنسز ایڈ تھریٹ ہیٹنگ النافر ڈیجیٹل فرنسز ایڈ تھریٹ ہیٹنگ ڈی ایف ٹی ایچ ٹریک ہے ان کا یہ بھی تمام زبانوں کے در موجود ہے النافر سی او ڈی ایس ٹریک ہے یہ بھی یہ جو ہے کروا رہے ہیں آئی سی ایس ٹریک ہے اور ایس سی اے ڈی اے ٹریک اس کے بعد چلتے ہیں آفینسف پینٹس پینٹس ٹنگ ٹریک ان کا یہ ٹریک ہے اس کے بعد النافر انڈیویجنل کورسز ہیں النافر سائٹیفائیڈ انفرمیشن سسٹم سیکیورٹی پروفیشنل ایک یہ کورس ہے سائٹیفائیڈ انفرمیشن سسٹم سیکیورٹی پروفیشنل سی آئی ایس ایس پی ٹریک ہے یہ ان کا آئی ٹی کا ایک کورس ہے اب اس میں جو ہے کیا کیا فیوچر ہیں اور کیا کیا کورسز کی آؤٹلائن کیا ہیں وہ تمام آپ کو ویب سائٹ سے پتا چل جائیں گی یہ تمام کورسز جو ہے وہ سال سے زیادہ ٹائمنگ کے ہیں اور پروفیشنل کورسز ہیں نیکس چڑھتے ہیں ہیکنگ ہیکنگ 101 یہ کورس بھی آویلیبل ہے وہ تمام لینگویجز جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں اس کے بعد ہے لیٹ امپلیمنٹر اینڈ آڈیٹر یہ ایک کورس ہے یہ بھی آویلیبل ہے تمام لینگویجز کے اندر اس کے بعد ہے پائیتھون پائیتھون جو ہے یہ لیٹس جو ہے آئی ٹی کا ایک کورس ہے یہ کمپیوٹر لینگویجز میں سافٹویر لینگویجز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے اور پائیتھون کے جو پروفیشنل ہیں اس کی دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اس کے بعد ہے لینس لینس جو ہے یہ بھی یہ کروار ہیں کورس لینس اس کی بھی مارکریٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے بعد یہ ڈاکٹر زہیول حسن عثمانی ہیں یہ بھی کچھ جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بلوکشین وغیرہ کے یہ تمام کورسز ان کے یہ ڈاکٹر زہیول حسن عثمانی صاحب جو ہے کرا رہے ہیں یہ بھی ایک کورس ہے اس کے بعد النافع آن لائن اکیڈمی النافع آن لائن اکیڈمی میں اے اینڈ او اینڈ ای لیول اقزام ایٹ ہوم ٹھیک ہے یہ تمام اس کی تیاری کرائی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے میت بلوک وارڈ ڈو یو گیٹ یہ میت کی جو بلوک ہے اس میں میت آپ کو پڑھائے جاتا ہے میت کی ٹریننگ دی جاتی ہے ٹھیک ہے نیکس ان کا ہے اربک فار اردو سپیکر اردو بولنے والوں کے لیے اربی لینگویج کورس جو ہے یہ کرواتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو لوگ گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا جو لوگ اربی سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کی تعلیم ان کے لیے بھی یہ اربک فار اردو سپیکر کے لیے یہ ایک کورس انہوں نے ڈیزائن کیا ہے النافع والوں نے تو اس کی بھی تمام ڈیٹیل جو ہے اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد ادر پروڈکٹ میں ان کا ہے لرننگ منیجمنٹ سسٹم یہ لرننگ منیجمنٹ سسٹم جو ہے یہ پروفیسر ٹیچرز اکیڈمی اکیڈمی تمام وہ لوگ کرتے ہیں اور یہ مارکٹ میں اور بہت سارے بھی کرواتے ہیں لیکن ان کے بہت زیادہ ان کی جو ہے نا ایکسٹرہ ان کے فیچر ہیں تو جو لوگ لرننگ منیجمنٹ سسٹم اس کے بعد ہے النافے کلاود لیپس النافے کلاود لیپس جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تمام کورسز اور سیز یا کیا اس کی وہ ہے اس کے فائدے تو وہ آپ ویب سائٹ پر جا کے پورٹیل سے دیکھ لیں وہ ڈیٹیل میں تمام آگے شیئر کر دیں گا پھر ان کے پاس ان کا ایک اور ہے کورس نورل بیان بی النافے یہ قرآن شریف کے مطالق ان کا کورس ہے ٹیک ہے تو یہ قرآن شریف کے مطالق ان کا کورس ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو جو نورل بیان کرنا چاہیں وہ بھی جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ریسائٹ قرآن اینڈ میمورائزیشن ایکسکلوزیو اون لائن قرآن کورس اس کمی یور وے ٹیک ہے اس میں کوئی منتلی ریجسٹریشن وغیرہ اس کی ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تو یہ کورس بھی یہ کرواتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ان کا کورس ہے آخری جو یہاں پہ دیا ہے وہ آئیٹس آئیٹس جو ہے یہ کورس آپ کو بتا ہے جو لوگ پاکستان سے باہر ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے یورپ میں جاتے ہیں ان کو یہ کورس کرنا جو ہے نا لازمی کو ہوتا ہے تو یہ آئیٹس دس کورس اس فال جنرل ٹریننگ اینڈ فار اکیڈمک ٹیک ہے اکیڈمک کے لیے اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے باقی پاکستان میں جو لوگ اپنی اکیڈمیوں میں ان کا جو ہے نا کورس کروانا چاہیں النافے سے ایگریمنٹ کرنا چاہیں تو وہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ کو ان سے بھی ڈگری دلوا سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈگری تو ان میں ان جو ہے نا اکیڈمیز کو ایکسٹرا بینیفٹ بھی النافے کی طرف سے ملیں گے تو بہت اچھی النافے کی ٹیم ہے ابھی ہم جاتے ہیں النافے انسٹرکٹر النافے کے جو انسٹرکٹر ہیں محمد فیصل انسٹرکٹر ہیں اس کے اور یہی فاؤنڈر ہیں اس کے اور سی او ہیں چیف ایگزیکٹیف آفیسر اس کے یہی ہیں اور یہ امریکہ اور یوکے وغیرہ میں کام کرتے ہیں اور ان کا سارا بائیو ڈیٹا دیا ہے کیا کیا کورسز انہوں نے کی ہیں کیا کرواتے ہیں دوسرے ممبر ان کے ہیں ڈاکٹر زیشان الحسن عثمانی یہ عثمانی صاحب کا میں نے پچھلی سرائٹ میں آپ کو بتایا کہ یہ اپنا جو ایک کورس کروا رہے ہیں اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی یہ کروا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنا جو بلوکچین ٹیکنولوجی بغیرہ بھی یہی کر آ رہے ہیں اس کے بعد ہیں سانہ رشید سانہ رشید یہ بھی انسٹرکٹر ہیں کالیفائیڈ انسٹرکٹر ہیں اس کے بعد ڈاکٹر جنید قادر صاحب ڈاکٹر جنید قادر صاحب بھی انسٹرکٹر ہیں ان تمام انسٹرکٹر کی کالیفیکیشن اور یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا ویب سائٹ کے اندر جو ہے جا کر مل جائیں گی ان کی تمام ڈیٹیل یہ بہت کالیفائیڈ ہیں اس کے بعد سب سے لاس سلائٹ پر چلتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ سلائٹ ہے آپ لوگوں کے لئے کہ یہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کا کتنا خیال ہے اور انٹرنیشنل یہ انہوں نے بہت ہی عالی قسم کا پورٹیل بنائے اور بہت ہی پروفیشنل قسم کے یہ آئیٹی کے کورس کروا رہے ہیں یہ ایسے کورس ہیں جو آپ کسی اور اکیڈمی میں اگر پاکستان میں بھی بیٹھ کے کریں تو آپ کو جیسے پریسٹن یونیورسٹی سے کریں اکرا سے کریں اگر آپ وہاں پہ فیسیں چیک کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی زیادہ ان کورسز کی فیس ہے ٹھیک ہے یہ سالانہ ریجسٹریشن کرتے ہیں اس میں انہوں نے ریزیڈنٹ پاکستانی جو پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی جو فیس انہوں نے رکھی ہے سالانہ ریجسٹریشن وہ ان کی ہے ٹوئنٹی ڈالر ٹھیک ہے بیس ڈالر ان کی فیس ہے جو پاکستانی روپیز میں اگر اسی بیسہ وغیرہ ان کے اکاؤنڈ میں کراتے ہیں تو وہ تقریباً دو ہزار پانچ سو روپے پاکستانی بنتی ہے دو ہزار پانچ سو روپے میں کوئی بھی ایک کورس اس میں سے جو ہے وہ ریجسٹریشن کرا کے کر سکتے ہیں اور انتہائی نامیرل چارجز ہیں یہ اس کے بعد آورسیز پاکستانی جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے فیس ہے ایک سو چار ڈالر ایک سو چار ڈالر تقریباً سترہ اٹھارہ ہزار روپے پاکستانی بنتی ہے اور ادر نیشنلٹیز کی بھی جو فیس بنتی ہے وہ تقریباً یہی اٹھارہ ہزار روپے پاکستانی بنتی ہے لیکن پاکستان بڑے کورسز ہیں اور بہت انتہائی نامیرل یعنی کہ ڈھائی ہزار روپے میں دو ہزار پانچ سو روپے پاکستانی میں وہ کر سکتے ہیں تو یہ النافع کو ضرور جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں یا جتنے بھی آئی ٹی پروفیشنلز ہیں وہ مجھے تو اتنا آئی ٹی کے بارے میں جتنا نالج ہے میں نے بیان کیا ہے باقی ڈیٹیل آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اپنی جو پروفیشنلز اسکلیں اس کو بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ اچھا روزگار حاصل کریں اور فیوچر آئی ٹی کا ہی فیوچر ہے آنے والے وقت میں صرف آئی ٹی ہی کا فیوچر ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے کام کی نہ ہو لیکن یہ آپ کے جو آگے جن لوگوں کو شیئر کریں تو ہو سکتا ہے ان سٹوڈنٹس کی ان لوگوں کی جن کو روزگار حاصل کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہے انہوں نے ایڈیوکیشن بھی حاصل کی ہے لیکن کوئی پروفیشنل ان کے پاس ڈگری نہیں ہے کوئی پروفیشنل ہنر نہیں ہے سکل نہیں ہے ان کے پاس تو ابھی جو ہے جاپان سے پاکستان کا اگریمنٹ ہو رہا ہے جاپان کو آٹھ لاکھ آئی ٹی پروفیشنلز کی ضرور رہتا ہے ینگ پروفیشنلز کی کیونکہ جاپان میں ینگ لوگوں کی بھی بہت کمی ہے اور بہت زیادہ جوب ریکوائرمنٹ ہے اور آج کل گورنمنٹ اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور ظلفی بخاری نے اس سلسلے میں جاپان سے ایک اگریمنٹ بھی ان کا چل رہا ہے تو آئی ٹی پروفیشنلز کی وہاں ضرورت ہے تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لوگ اپنی ایڈوکیشن کو جو ہے وہ اپگریٹ کریں اور یہ پروفیشنل کورسز کریں تاکہ ان کو اچھا روزگار مل سکے تمام دوستوں کو ویڈیو سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ آپ سے راضی ہو